آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سجویک الیکٹرونک کنسیپٹ آف کواڈینیشن کواڈینیشن کمیسٹری کی یہ ایک تھیوری ہے جو کہ آج ہم نے ایکسپلین کرنی ہے اس تھیوری کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اس میں نہ دو کنسیپٹ ہے ایک لیویس کنسیپٹ ہے ایک سجویک کنسیپٹ ہے سجویک کنسیپٹ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو لیویس کنسیپٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اب لیویس کنسیپٹ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس سو سولہ میں لیویس نے ایک کنسیپٹ کو انٹرڈیوز کروایا تھا اس نے کہا تھا کہ دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی شیرنگ کے درمیان الیکٹرونز کی شیرنگ سے ہمارے پاس ایک کوولینٹ بانڈ بنتا ہے کہ اس کے درمیان دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی شیرنگ سے ہمارے پاس کوولینٹ بانڈ بنتا ہے یہ ہمارے پاس لیویس کا کنسیپٹ تھا اس کے بعد ہمارے پاس جو سجویک کنسیپٹ تھا اس نے نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں سجویک کنسیپٹ کو تھوڑا موڈیفائیڈ کر کے ایکسپلین کیا تھا اس نے کیا کہا تھا سجویک نے سجوک ایک سائنٹس تھا اس نے 1927 میں ہمارے پاس کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کو انٹروڈیوز کروایا کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ جس کو ہم ڈیٹیو بانڈ بھی کہہ سکتے ہیں پولر بانڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ ایک ایسا بانڈ جو میٹل اور لیگنٹ ایٹمز کے درمیان بنتا ہے جو لیکنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرون کا ایک پیر وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے سنٹرل میٹل ایٹم کو جس کے ذریعے ہمارے پاس بانڈ بن جاتا ہے اس کو ہم کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں اگزیمپل اگزیمپل میں ہمارے پاس کوبالٹ این ایچ 3 انٹو سیکس اور اورال چارج پلس 3 چارج ہے اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ سنٹرل میٹل ایٹم کون سی ہے اور لیکنٹ کون سا ہے تو لیکنٹ ہمارے پاس یہاں پہ اسی جو ہے نا کوبالٹ سی اور کوبالٹ یہاں پہ یہ ہے ایزا سنٹرل میٹل ایٹم یا آئینس ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے اور جو این ایچ 3 ہے یہ ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے ایزا لیکنٹ کے طور پر اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک اور بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو سی او ہے یہاں پہ اگر سی او کے آگے او جو ہے نا وہ سمال ہو سی جو ہے نا تھوڑا کیپیٹل ہو او جو ہے نا سمال ہو اس کو ہم کہتے ہیں کوبالٹ اگر سی بھی کیپیٹل ہو او بھی کیپیٹل ہو یہاں پہ او بھی کیپیٹل ہو اور سی بھی کیپیٹل ہو اس کو ہم کہتے ہیں کاربو نائل کمپاؤنڈ یہاں پہ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ کبالٹ یوز کر رہے ہیں کبھی کبالٹ وہ آپ کو سی او دے دے گا مطلب سی بھی کیپیٹل دے گا او بھی کیپیٹل دے گا پھر آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگوں نے کہ یہ کبالٹ دیا吼 ہے یا کاربونائل دیا吼 ہے اگر تو سی اور او یہ کٹس ہوں ان کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کاربونائل ہے اگر سی بڑا اور او نہ اسمال ہو ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے پاس کبالٹ ہے اس کے بعد یہ جو تھا ہمارے پاس اس کی اگزیمپل تھی اب یہ جو ہے نا این ایچ تری اپنے دو الیکٹرونز جس کو ہم ایک پیر کہتے ہیں یہ اپنا ایک پیر جو ہے نا سینٹرل میٹل ایٹم کو دے کے یہاں پہ یہ بانڈ بنا رہے ہیں اس کو ہم کوارڈینیٹ کوولیڈ بانڈ کہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک ٹرک یہاں پہ یاد رکھنی ہے سکتی وی کر میں فی کو نی کو زنک پلا کے آئی یہاں پہ یہ ایک سنٹنس ہے جو کہ آپ لوگ اس سے اٹامک نمبر کو ایزلی سے یاد کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ میٹلز ہیں ساری کی ساری اور یہ ہے ان کے اٹامک نمبر آپ ٹونٹی ون سے سٹارٹ کریں گے تھرٹی پہ جہنا ان کو کلوز کریں گے یہاں پہ سک مینز یہ آگے جائے گا اور سکتی وی کر میں فی کو نی کو زنک پلا کے آئی اور زنک تک جہاں پہ زنک ہے یہاں پہ آپ نے جا کے سٹوک کا دینا آگے آپ نے کچھ پی نہیں لکھنا بس جسٹ ریمیمبر آپ لوگوں کو یاد کروانے کے لئے میں نے پی لا کر آئی پلا کر آئی تو یہ ہم نے میں نے اس لئے لکھا جسٹ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے کے سکتی وی کر میں فی کو نی کو زنک زنک تک آپ نے یاد رکھنے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ ان کے میٹلز کے نیم ہیں اور یہ جو ہے ان کا اٹامک نمبر ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے پاس ایک اس طرح کا جو ہے نا کمپاؤنٹ دیا ہوگا کواڈینیشن کمپاؤنٹ دیا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ آپ ان کی نا ہمارے پاس وہ نکال کے دیں اوکسیڈیشن سٹیٹ نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس میں جو ہے نا کتنی اس کے اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے سنٹرل میٹل آئٹم دیا اب ہمارے پاس جو ہے نا سی او ہمارے پاس سنٹرل میٹل کے طور پر یوز ہو رہا ہے جو ان ایس تری ایز ایلیگنڈ یوز ہو رہا ہے اور جو کالورین ہے یہ بھی ایز ایلیگنڈ یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے اس کو ہم ایکس بھی جو ہے نا کوبالٹ کو ہم ایکس سے ریپریزنٹ بھی کر سکتے ہیں ان سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے ان ایچ تری آپ لوگوں پتہ ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے اور سی ایل کالورین جو ہے اس پہ نیگٹیو ون چارج ہوتا ہے مائنس ون لکھا ہوتا ہے یا کالورین کے اوپر مائنس لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ مائنس ون چارج ہے اور ان ایچ تری جو کہ ہمیں پتہ ہے نیوٹرل ہے تو اس لیے اس کا جو آ جائے گا زیرو اب زیرو پلس انٹو مائنس ون کو جو مائنس ون کو ہم پلس کریں گے تو یہ مائنس ون آ جائے گا اب جب مائنس ون کو ہم اس سائٹ پہ ایکول کے اس سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو ہمارے پاس پلس کا تھری آنسر آ جائے گا جو بھی اورال چارج اس کے اوپر ہوگا بریکٹ کے بعد اورال جتنا بھی چارج ہوگا ہم اس کو ایکول کے اس سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سجوک کنسپٹ تھا اس میں ایک رول ہے سجوک ای این رول جس کو ہم افیکٹیو ایٹامک نمبر رول بھی کہہ سکتے ہیں یا سجوک ای این رول بھی کہہ سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی دیفینیشن کا پتہ ہونے چاہیے کہ اس کی دیفینیشن کیا ہے دیفینیشن میں یہ کہتا ہے نمبر اف الیکٹرون سراؤنڈنگ دا کوارڈینیٹ سینٹرل میٹل اس کالڈ دا اٹامک افیکٹیو اٹامک نمبر یا افیکٹیو اٹامک نمبر رول تو جتنے بھی سینٹرل میٹل اٹم کے باہر جتنے بھی الیکٹرون سراؤنڈ کر رہے ہوں گے ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس افیکٹیو اٹامک نمبر ہے ٹھیک ہے اب اس کا جنر فارمولا ہم دیکھتے ہیں کہ جنر فارمولا ہے زی مائنس این پلس ٹو ملٹی پلائب ہے سی ڈاٹ این اب سی ڈاٹ این مین کوارڈینیشن نمبر اف دی میٹل ٹو فارمولے والا این جو ہےنا یہاں پہ اکسیڈیشن سٹیٹ اف دی اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹ اف دی میٹل کا اور این زی مین اٹامک نمبر اب جو ہےنا ہمارے پاس یہ آپ لوگوں کو جنرل رول کے بارے میں بتایا کہ این رول کیا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہم نے اس کی ایک 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 زیمپل ہمارے پاس یہ دی ہوئی ہے کوبالٹ این ایچ تری سکس پلس اوپر جو ہےنا اس کے چارج پلس تھری چارج ہے آپ لوگوں کو نا اگزیم میں اب کوئسٹن کس طرح سے آئے گا آپ لوگوں کے مائن میں ہوگا کہ یا رب پتہ نہیں یہاں سے کون سا کیسے کوئسٹن آئے گا اور کون سا کوئسٹن آئے گا تو آپ لوگوں کو جو کوئسٹن دے گا یا تو پھر آپ لوگوں کو جسٹ کوئسٹن دے گا کہ جو تھیوری ہے یہ آپ اس پہ نوٹ لکھیں یا پھر آپ لوگوں کو وہ کہے گا کہ کوئی ایک کمپاؤنڈ دے دے گا یہ والا اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ کتنی ہے وہ آپ لوگوں کو ایک کمپاؤنڈ دے گا آپ لوگوں نے اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ نکال کے آپ لوگوں کو وہ دے سکتا ہے یہ ایم سی کیوز میں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ بھی دے سکتا ہے ایفیکٹیو اٹامیک نمبر رول یا اس کے علاوہ یہ لوگ بھی آپ لوگوں کو دے سکتا ہے کہ اس کی دیفنیشن لکھیں اور دو چار جو ہے نا ان کے کمپاؤنٹس دے دے گا کوارڈینیشن کمپاؤنٹس دے دے گا ان کے وہ کہے گا کہ یہ این رول کو فولو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ اس کو ہمیں اگر بتائیں اور اس کا جو ہے نا سول کریں تو سب سے پہلے ہم نے پہلے ایک اگزیمپل یہ ہے اس کو ہم سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ ہے کوبالٹ سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے زی کوبالٹ کا اٹامک نمبر ہم نے اوپر جو یہ والی ہمارے پاس یہ دیکھیں کو ہم نے یہ اس کا کوبالٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کا اٹامک نمبر ہمیں پتہ ہے ٹوئنٹی سیون ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کوبالٹ کا جو ہے نا ہمارے پاس یہ آگیا اٹامک نمبر آگیا مطلب زی آگیا اب ہمارے پاس جو ہوتا ہے ن کیا ہے اب ن ہم نکالیں گے اوکسیڈیشن سٹیٹ اس کی نکالیں گے ہم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوبالٹ کو آپ نے جو بھی سنٹرل میٹرل ایٹم جہاں پہ موجود ہوگی آپ نے اس کو سپوز کر لینا ہے این یا پھر ایکس سپوز کر سکتے ہیں پلس آپ نے پلس کا نشان لگانا ہے پلس یہاں پہ جو بھی کمپاؤنڈ ہوگا اس کمپاؤنڈ کا یہاں پہ نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے تو آپ نے یہاں پہ zero لکھنا ہے اگر یہاں پہ لیگنٹ ہے جس پہ جیسے کہ کلورین برومین جیسے کہ ہیلوجنز ہے جتنے بھی ہیلوجنز ہے اس پہ مائنس ون چارج ہوتا ہے ہیلوجنز پہ تو آپ نے مائنس ون لکھ دینا ہے یہاں پہ اور اگر یہ نیوٹرل ہے تو پھر آپ نے نیوٹرل پہ مائنس ون لکھ نیوٹرل پہ آپ نے zero لکھ کے اور اس کے ساتھ یہ جو باہر سکس لکھا ہوا ہے آپ نے اس سکس کو ملٹیپلائے کروانے سکس کو جب ہم اس سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا سکس ملٹیپلائے پہ zero is equal to zero اور پلس پلس 3 اب جو بریکٹ ہے نا یہ والی یہ جو سکوئر بریکٹ ہے یہاں پہ اس بریکٹ کے باہر یہ جو پلس کا 3 دیا ہوئے نا یہ ہم نے ایکول لگا کے پلس 3 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو سول کریں گے تو یہ اس سائٹ پہ zero ہو جائے گا اور is equal to plus 3 اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ کتنے آگئی پلس 3 آگئی کوارڈینیشن کمپاؤنڈز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے جو بھی یہاں پہ لیگنٹ یا جو بھی ہمارے پاس نیوٹرل جو گنا یوز ہو رہا ہوگا کمپاؤنڈ یا جو ہے نا ایٹم یوز ہو رہا ہوگا بھنا اللہ واپنے بھنا شکر نہ ہوں لے ہمارے آپ اس کے باہر، جتنے بھی یہاں پہ اس بریکٹ کے باہر جو ہے نا جتنے بھی آپکو نمبر 6 ہو رہے گا اس کا مطلب اس کا کوارڈینیشن نمبر جو ہے نا اتنا ہی ہے اگر یہاں پہ لکھا ہے toiding.s group 6 ہے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا7 تو اس کا کوارڈینیشن نمبر 7 ہے اگر یہاں پہ ایٹ یا نائی یا ٹین جو بھی یہاں پہ ہوگا اس کا کواڈینیشن نمبر ہوگا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کواڈینیشن نمبر بھی نکالی ہے n بھی نکالی ہے z بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اٹامک نمبر جی ہوتا ہے ہم نے اب جسٹ جو ہمارا جنرل فارمولا ہے اس فارمولا میں ہم نے values put کر دینی ہے z ہمارے پاس کوبالڈ کی جو اٹامک نمبر ہے وہ ہے ہمارے پاس 27 minus یہ فارمولے والا into plus 3 اس کے oxidation state plus 2 یہ فارمولے والا multiply by coordination number coordination number ہمارے پاس یہاں پہ 6 یہ ہم نے values جسٹ put کر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ mind میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اے پہلے اور ان دو کو اے پہلے soul کرنا ہے اور ان دو کو پہلے soul کرنا ہے جب یہ دو soul کر لو یہ دو soul کرنے کے بعد پھر ان دونوں کو آپ نے پلس کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اے اس کو اور اس کو soul کرو پہلے اس کے بعد پھر اس کو multiply کرو تو ایسا answer جو ہے نروم answer آئے گا تو آپ نے اس بات کو mind میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان دو کو soul کرنا ہے پھر آپ نے ان دو کو soul کرنا ہے ان دونوں کو soul کر کے پھر آپ نے پلس کر دینا ہے جب پلس کریں گے پھر آپ کے پاس جو answer آئے گا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر answer noble gases کے equal آ جاتا ہے noble gases کے atomic number کے اگر equal آ جاتا ہے تو ہم نے کہنا ہے یہ ای این رول جو ہے نا effective atomic number جو ہے نا وہ follow کر رہا ہے جو بھی ہمارا اوپر compound دیا گا اگر effective atomic number کا جو یہ answer ہے یہ ہمارے پاس noble gases کے answer یہ noble gases کے atomic number کے equal نہیں آتا تو ہم نے کہنا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے effective atomic number and rule کو follow نہیں کر رہا understand یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ i hope آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگ بہت سی اور بھی example ہیں آپ ان کو solve کریں اگر کوئی example میں آپ کو لوگوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے آپ مجھ سے contact کریں میں آپ لوگوں کو جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور آپ لوگوں سے لاسٹ میں یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ جو ہےنا امارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں شکریہ بہت مہربانی اللہ حافظ